دی ہب پاور کمپنی لیمیڈڈ یہ بسیکلی پاکستان سٹوک ایکسچینج کی ایسی کمپنی ہے جس کو لے کر آج کل اتنی زیادہ نیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ سٹوک مارکٹ میں موجود انویسٹرز ٹریڈرز کو ذہن میں ایسے سوالات ہیں کہ اس کو بائے کرنا چاہیے کیا نہیں تو یہ ایک ویسٹن آپ پر بھی ہے کہ آپ اس سٹوک کو ان نیوزز کے بعد ان سب نیوزز کو دیکھنے کے بعد کیا بائے کرنا چاہیں گے آپ کی کیا رائے ہوگی تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے تو یہ اس کے ایسے ایسی ہیں جو کہ حیران کر دینے والی ہیں کہ یہ کمپنی جس کو ایپی پی سے نکال دیا گیا جو کہ یہ ایپی پی ہے جو کہ سب سے بڑی کمپنی تھی پاور پروڈیوسنگ کی اس کو اپنی جو لیسٹ ہے وہاں سے نکال دیا گیا گورنمنٹ نے اپنا ایگریمنٹ ختم کیا اور مزید جو اس کے ساتھ نیوزز ہیں وہ ایسی ہیں جو حیران کرنے والی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا ہوئی بھی تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس ٹائم اس کا جو ہپ پاور کمپنی کا سٹوک ہے وہ ایک سو تین روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے جو کہ اگر ہم اس کی ایک سال کی ہسٹری دیکھ لیں تو اس کی ہسٹری میں یہ ابھی تک کا لو ہے تو لازٹ ٹائم یہ جو سٹوک ہے یہ تقریباً ون سکسٹی نائن تک بھی کیا سو سکسٹی فائب تک اور یہ ون سکسٹی نائن اس کا ففٹی ٹو ویکس رینج کا ہائی بھی ہے تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اس کا وانیا چینج وانیا ایئر ٹوڈی چینج دونوں نیگٹیب میں ہیں اور بسیکلی یہ ہوا اسی طرح ہی کہ اس کا جو ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے ختم کر دیا ایگریمنٹ اس کی جو مارکٹ کپیٹلائزیشن ہے وہ ایک سو چونتیس عرب کی ہے جو اب یہ سٹوک ہے کافی زیادہ اوپر آیا ہوا تھا اور نیچے آنے کی وجہ صرف یہ ایگریمنٹ تھا اب یہاں پر اگر آپ کا میں کچھ چیزیں دکھاؤں تو آپ یہاں پر دیکھ کے شوک ہو جائیں کہ دوہزہ اکیس میں جو کمپنی کی سیلز تھی اس کے ساتھ جو پوفٹ تھا وہی دوہزہ بائیس میں کمپنی کی سیلز انکریز ہوئی لیکن کمپنی کا پوفٹ سیم ہی رہا دوہزہ تیس میں سیلز دوہزہ بائیس کے نسبہ ٹکریز ہوئی لیکن پوفٹ تقریباً ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ کا انکریز ہو گیا اور اسی طرح اگر آپ دوہزہ چوبیس میں دیکھیں تو سیلز اگین تھوڑی ڈیکریز ہی لیکن جو پوفٹ آفٹر ٹیکس مطلب کے پیٹ ہے وہ کمپنی کا اگین انکریز ہوا اب کمپنی کا ریوینو انویسٹرز کے لیے ٹریڈرز کے لیے سب سے مین چیز یہی ہوتی ہے کمپنی کا پوفٹ مین کے پیٹ جو پوفٹ آفٹر ٹیکس ہے وہ کمپنی کا اچھا ہونا چاہیے دن با دن ہر سال اچھا ہونا چاہیے تو یہ ہر سال کمپنی کا انکریز ہوا ہے لیکن یہ سب سے زیادہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کمپنی کے جو سیلز ہیں وہ ڈیکریز ہو رہی ہیں اور کمپنی کا پوفٹ انکریز ہوئی جا رہا ہے اب یہ اس کی پیچھے مین وجہ ہے کیا اس کے ارننگ پر شیئر بھی اگر آپ دیکھیں دوہزہ اکیس سے لے کر تو کوارٹر میں دوہزہ چوبیس کے تینوں کوارٹر کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں اس کا جو پوفٹ ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہوا اور اسی طرح دوہزہ پچیس کا کوارٹر میں بھی جو اس کا پوفٹ ہے وہ کافی زیادہ انکریز نظر آ رہا ہے تو اسی طرح اس کی ارننگ پر شیئر جو ہے وہ پچھلے دوہزہ چوبیس کے تینوں کوارٹر کی نسبت دوہزہ پچیس کے کوارٹر میں کافی زیادہ ہے تو ارننگ پر شیئر اس میں بہت اچھی ہے تو ایک تو نیوز جو کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ اپنا ایگرمنٹ ختم کیا جس کی وجہ سے اس کی سٹوک کی پائز گرنا سٹارڈ ہوئی اس کی سیلز ڈیکریز ہی اگر سیلز ڈیکریز ہی ہیں تو پوفیٹ کتنا اتنا زیادہ آخر انکریز کیسے ہو رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو لی چلتا ہوں ہبکو کی افیشل ویب سائٹ پر جہاں پر میں آپ کو حیران کن چیزیں دکھانے والا ہوں تو یہ میں ہبکو کی ویب سائٹ پر ہبکو کے بزنسز پر لے آئے ہوں تو یہ ہبکو کے بزنسز یہ ہیں کہ کمپنی کے سبسیلریز ہیں تو یہاں پر جو مین چیز ہیں ہم جہاں پر آئیں گے وہ ہے یہ آٹوموٹیو میگا موٹر کمپنی پرائیویٹ لیمیٹڈ یہ جو ہبکو کی ہولی اونڈ سبسیلری ہے اب یہ اسوسیئیٹ کے مطلب کمپنی پرائیویٹ کمپنی ہے میگا موٹر کمپنی لیمیٹڈ جو کہ انٹر ہو رہی ہے ایک بزنس میں کون سے بزنس پر الیکٹک ویہیکلز کے بزنس پر وید بیو آئی ڈی آٹو انڈسٹری کمپنی لیمیٹڈ ان پاکستان اب بیو آئی ڈی سب سے پہلے آپ سمجھ رہیں بیو آئی ڈی چائنہ کی وہ کمپنی ہے فرسٹ الیکٹک کمپنی پر چائنہ کی جو کہ بہت زیادہ فیمس چلے اس کی سیلز اتنی انکریز ہوئی کہ ٹیسلا کے مقابلے میں آ گیا وہ اور جب اسے یو ایس میں یہ بیو آئی ڈی کو بین کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ٹیسلا کی جو سیلز ہیں اس کی وجہ سے بیو آئی ڈی کی وجہ سے ڈکریز ہونا سٹارٹ ہو گئی تو جو امریکہ ہے اس کا ریوی نیو اس کے جو اکانومی ہے وہ کافی زیادہ ہٹ ہوئی اس کمپنی کی وجہ سے تو انہوں نے اس کمپنی کو ہی بین کر دیا تو یہ چائنہ کی کمپنی اتنی اوپر جا رہی ہے تو اس ہی کمپنی کے ساتھ بیو آئی ڈی کے ساتھ یہ میگا موٹرز جو کہ آپ کو کی سبسیڈری ہے ہولی اون سبسیڈری اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا ہے جو کہ الیکٹرک ویہیکلز کا ہے اب یہ معاہدے کس حد تک ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اب یہ لاسیم ستو اکتوبر دوہزہ چوبیس کی نیوز ہے کہ جو پاکستان کی میگا موٹرز کمپنی ہے اس نے سکیور کی ہے کی پارٹنرشپ بیو آئی ڈی اب بیو آئی ڈی کے ساتھ ان کی جو پارٹنرشپ ہے وہ زیادہ اچھی ہو گئے اب یہاں پر یہ ہے بیو آئی ڈی کے کچھ پرادکس اب بیو آئی ڈی جس طرح کے یہ ٹیسلا کمپنی کی سیم اسی طرح کے ہی گاڑیاں اسی طرح جس طرح سائیبر ٹرک اس کا ٹیسلا کا کافی زیادہ فیموس ہوا اسی طرح کے ٹرکس اسی طرح کی چیزیں الیکٹرک ویہیکلز یہ بنا رہی ہے ہولی اون سبسیڈری ہے اس نے اناؤنس کیا ایک سگنفیکنٹ پارٹنرشپ بیو آئی ڈی آٹو موائل انڈسٹری جو ہے کمپنی لیمیٹڈ دی ورڈز لیڈنگ نیو انرجی وہیکل منوفیکچر اب یہاں پر یہ انرجی وہیکلز کو پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پر انہوں نے جو میگا موٹرز نے اس طرف قدم رکھ لیا ہے تو جو کہ ہب کو کی ہولی اون سبسیڈری ہے تو مطلب اگر میگا موٹرز کا بیو آئی ڈی کے ساتھ معایدہ ہوتا ہے تو ہب کو اگر اس کا بزنس جو پاور کمپنی ہے اس کا اگر پاور سیکٹر سے بزنس ہٹتا بھی ہے تو اس کی ایسی ایسی جو سبسیڈریز ہیں جس سے اس کا پروفٹ آٹومیٹیکل انکریز ہوگا اگر اس کے سیلز ڈیکریز ہوتی بھی ہیں جس طرح کہ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ سیلز ڈیکریز پروفٹ انکریز آخری اس کی وجہ یہی ہیں اب جو کہ اس کی سبسیڈریز ہیں جو کہ اس کو اتنا اچھا پروفٹ کما کے دے رہی ہیں اب یہاں پر اس کی ڈیٹیل نیوز کی ہے کہ یہ ہے اسوسییٹڈ کمپنی جو ہے ہب کو یہ انٹر ہوئی ہے ماسٹر سپلائی اینڈ منفکچر اگریمنٹ ویڈ بیو آئی ڈی آٹو انڈسٹری کمپنی لیمیٹڈ ٹو منفکچر مارکٹ ڈسٹریبیوٹ اینڈ سیل بیو آئی ڈی برینڈ پرسنجرز ویہیکل ان پاکستان اب یہاں پر یہ کمپنی بیو آئی ڈی کے ساتھ ایسا معاہدہ ہے اس کا تو جو کہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ہب کو کے لیے بہت ہی پاورفل ہے تو یہاں پر ہب کو اگر اس کے ساتھ معاہدہ جس طرح ہو چکا ہے تو یہاں پر اگر آگے بھی معاہدہ چلتا گیا تو یہ بہت زیادہ ہب کو کے لیے پاورفل رہے گا اور ہب کو کے بہت زیادہ فیوچر بائیٹ ہے تو یہ ہے سترہ اکتوبر کی نیوز اب لیٹسٹ نیوز پر میں آپ کو لیے چلتا ہوں جو کہ بیو آئی ڈی کے ساتھ جو معاہدہ ہے آگے بھی چلا جو کہ یہ ہے اکتیس اکتوبر دوہرہ چھوڑیس کے نیوز کہ ہب کو نے پلان کیا ہے انسٹرول کرنے کا ای وی چارجنگ نیٹورک اکروس پاکستان اب مطلب کہ ای وی چارجنگ نیٹورک یہ نیٹورک کمپنی جو ہے پورے پاکستان میں انسٹرول کرنے جا رہی ہے اگر یہ تی وی چارجنگ سسٹم انسٹرول ہو رہا ہے تو مطلب کہ بیو آئی ڈی کے ساتھ معاہدہ بھی پکا ہے تو اگر معاہدہ وہ بھی جو فلی اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور کمپنی جو ہے بیو آئی ڈی پاکستان میں آ کر یہ چارجنگ بھی اور باقی وہیکل بھی سٹارٹ کر دیتی ہے تو نو ڈاؤٹ کے ہب کو کی طرح کی جو کمپنی ہے وہ آپ کو اگین ملے گی نہیں یہ ایک بلو چپ سٹوک بنا ہوگا تب ایک ویل ڈیولپڈ کمپنی ہوگی تو یہ ٹائم میرے خیال میں یہی ہے کہ اسٹوک کو بائے کرنے کا اسٹوک کو کمیلیٹ کرنے کا تو یہاں پر اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیں تو ہب کو نے جو ہے پاکستان's largest independent power producer اس نے اسٹیبلش کیا ہے ایک ونچر نیملی ہب کو گرین پرائیویٹ لیمٹیڈ جو کہ dedicated to developing an electric vehicle charging infrastructure across the country یہ انہوں نے overall country جو ہے اس میں اسٹیبلش کیا ہے دو ائی پی پی جو ہے اس نے جو ہے quarterly report بھی release کی پاکستان stroke exchange میں جو کہ تھرزڈے کو release ہوئی تھی آئیسنگ تو یہاں پر یہ جو نیوز بتا رہی ہے کہ ہب کو کب بی بائی ڈی کے ساتھ معایدہ کنفرم ہے جو کہ اب یہاں پر پاکستان stroke exchange میں electric vehicles کی انٹی ہونے والی ہے جو کہ ہب کو کرواری ہے تو ہب کو کا کتنا فائدہ ہوگا ہب کو کی سٹوک کی پرائس کہاں جائے گی یہ آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں مجھے دیں گے تو آپ کا کیا رائے ہے اس پر تو یہ بھی news last time release ہوئی پاکستان's largest ائی پی پی hub کو اس نے جو ہے post کیا ہے 20 million profit first quarter میں final year 2014 despite revenue dip مطلب کہ اس کا revenue بھی نیچے چلا گیا لیکن اس نے اس کے نسبت بھی profit decrease ہونا چاہیے تھا اس کا profit باقی quarters کی نسبت increase ہو گیا مطلب کہ اس کا جو profit ہے تقریبا 11% increase ہوا یہاں پر یہ hub کو کی یہ ساری ڈیٹیل ہے تو hub کو بسیکلی آپ کو اس سٹوک کے بارے میں کیا لگتا ہے کہ کم سٹوک کہاں تک جائے گا آپ نے اپنی رائے سے لازمی اگا کرنا ہے اور جیسے ہی اس کی اپ ڈیٹس آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا پاکستان سٹوک ایسچینج کی اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹنگ ویڈیوز سٹوک سے related analysis fundamentally technically سب analysis کی ویڈیوز اور جو بھی آپ چاہیں اس کی ویڈیو بھی آپ کو اس چینل پر ملے گی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ اپنی کمینٹ سیکشن میں رائے سے لازمی اگا کریں ویڈیو اچھی لگے ہے ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ہلپ کے لیے شئر لازمی کریں اور آپ جو بھی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا آپ کسی ٹوپک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمینٹ سیکشن میں کمینٹ کریں تو آپ کے لیے بھی وہ ویڈیو بنائی جائے گی